ایک سنجیدہ آدمی بھی ہوتا ہے آپ کا جو سنجیدہ آدمی ہے دنیا میں جب گھومنے نکلتا ہے تو کیا سوچتا ہے یہی کہ ہم بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں مطلب آپ اگر اشارے پر کھڑے ہو تو ابھی وہ ییلو ہوتا ہی ہے تو پچھلے والوں ہارن دینا شروع ہو جاتا ہے گیر لگانے کا بھی ٹائم نہیں دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جلدی میں ہے بہت زیادہ کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں بس ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو آپ کے آگے ہے نا اس کو کتنی جلدی ہے تو وہ آپ سے آگے ہے کتنی گہری بات کیا ہے میرے مجھے کوئی حق نہیں ہے اس کو ہارن دینے کا وہ آرڈی میرے آگے ہے ہم کیوں ہر ایک سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں آپ کیوں ہر ایک سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ہر ایک سے کوئی نا کوئی انسپیریشن ہوتی ہے استاد منیاں ہندہ ہے کسی نا کسی نا کوئی تھے جن کو آپ فالو کرتے تھے میں مطلب مسٹر بین اور پاکستان میں بھی کسی کے مددہ رہے ہیں آپ جی مستانہ صاحب بلکہ میرے وہ بڑے بائی تھے میرے استاد تھے مستانہ صاحب یہ ان کی سپیڈ ہے وہ مسٹر بین سے زیادہ ہے ان کی باڈی مومنٹ ہے نا سر دیالوکس کے ساتھ جو انرجی نارمال دیالوک بھی اتنا کوئی ہوتا ہے لاؤڈ ہوتا ہے ہاسی آری ہے سر یہ اتنی انرجی اتنی باڈی لینگویج یہ بچپن سے یا پبلک کو دیکھتے ہیں تو جو جوش کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا میں بہت سی زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں ڈراما بنتا ہے ہم آرٹسٹ ہیں ہمیں اس ملک میں نہ تو کوئی اکیڈمی ہے نہ ہی کوئی انسیٹیوٹ ہے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے فلم دیکھ کے بائی جن کا ڈراما دیکھ کے کچھ چیز تو بہت سی ایسی فلمیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لینگویج کی وجہ سے اسی کریکپر کو واچ کرتے ہیں جو ہاتھوں سے پاؤں سے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس کی ہمیں سمجھ لگے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی میں جو میری آواز سن نہیں نہ سکتا یا اس کو پتا نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری باوڈی سے میرے ہاتھوں سے میری ایکسپریشن سے سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں جگت بھی بنا کے دکھاتا ہوں پرفارم کر کے پھر خود پرفارم کر کے لڑکی کے ایکٹنگ کر رہے ہیں پھر ویلن بنے ہوئے پھر لڑکی دیگا سٹیج کا خان صاحب یہ سوتے میں بھی جگتے مار رہے ہوں گے میں جگتے کم کرتا ہوں میں کمیڈین نہیں ہوں میں کمیڈی ایکٹر ہوں کمیڈین میں اور کمیڈی ایکٹر میں فرق ہوتا ہے کتنا ایکسا پرفارم کیا ہندوستان کافی جاتے آتے رہے ہیں میں تقریبا چھے مہینے شوے بکتر صاحب جج تھے ہر بجن سنگ کمیڈی پروگرام تھا اس میں ایک شو میں انو ملک صاحب کے ایک منٹس تھے کہ میں آج تک کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا اور میں آج زفری خان کے لیے صرف کھڑا ہوں گا وہ میں ایک سائلنٹ پرفارمس کی مائم شو وہ کھانا وہ ہر چیز کو ایسے بنا کے اس میں ڈائلوگ نہیں تھے خان صاحب ایک اور بات مجھے پتائیے اکثر تیٹر کے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویشن پہ آگے لیکن آپ نے ابھی بھی پریفرنس تیٹر کو ہی دی ہوئی ہے ٹی وی والوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے ٹی وی والوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے میری پروبلم ہے یہ کانٹر جو ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں مجھے ایکٹنگ میرے سے کروا یہ پرفارم کر کے کرنا چاہ رہے میں ادھر بیٹھوں گا پانچ منٹ دس منٹ ایک اپیسوڈ دو اپیسوڈ مجھے نہیں سمجھے ہمی تو نکال لے نا سر آپ سمجھتے ہیں کہ بندش ہو جاتی ہے آپ وہ والی چیز نہیں ہے دیکوریشن پیس نہیں ہے میں شو ایک بنا رہا ہوں انشاءاللہ میرا ایک شو ایک سوال ہے میرا آپ سے عام زندگی میں کریکٹرز ملتے ہوں گے جیسے آپ کو پنچ لینی مل جاتی ہوں گی جیسے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میڈیسن لینے کے بعد میں نے پوچھا آپ نے مجھے کوئی پریس تو بتائی نہیں آپ کا پریس یہاں دوبارہ مت آئیے گا اس طرح کی کچھ ملتی ہے پنچ لینے جو آپ کو ایٹ کرنے کے درامے میں بہت زیادہ ملتی ہے کئی پر بیٹھے ہو یہ چوکہ ہمارا کام ہے کمیلی اگر ہم کہیں جا رہے ہوں کہیں سے بھی کوئی بات ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ یہ اکثر میرے ڈرامے میں یہ کہاں سے اٹھایا آپ نے لیار ڈالا بیٹھو بے بیٹھو یہ بس قدرتی تھا شادی کرنے آیا یہ رائٹر نے تو نہیں لکھا یہ آپ کپنا بنایا ہوتا ہے سر اس کا اردو میں ترجمہیں بتا دیں وہ ہمیں کراچی میں لوگ پوچھتے ہیں یہ بیٹھو بے بیٹھو تو ہے آگے کیا لیار ڈالا بوتلوں کا ڈالا نہیں ہوتا بوتلوں کا ڈالا نہیں چا ہوتا وہ شادی کرنے آتا ہے تو آگے ایک کریکٹر کھڑا ہوتا ہے تو وہ excited ہوگے کہتا ہے ابھی جلدی کرو ہے کرو پھاڑو ہی لیا پولیس کا ڈالا بھی ہوتا ہے دولا بنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہاں ڈالا جاتی ایکسپیزنس سے سنی گلنا نہیں ہو رہی ہے میک صاحبہ نیس کیفے سے آپ کو ایک ٹیک آف ملا کون سے گانے سے ملا تھا کبھی اس تیری کالی تھا اور اس پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بڑا آٹسٹ پھر ہمیشہ ذرف کا بڑا ہوتا ہے تو پی ایر پی جنریٹ کرنے کے لیے چینل والے مجھے خان صاحب کے ساتھ بٹھا دیتے تھے تو انہاں نے پھر یہ اناؤنس کیا بقیادہ کہ بہت سارے لوگوں نے میرے گانے کور کیا لیکن مہک نے بہت اچھا کیا میرا ماں تھا شماں مجھے پیار دیا تو میرے لیے تو بڑی ذرف کی بات بہت بہت بڑی ذرف کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بڑی آٹسٹ مجھے کہا اگر ہم درخواست کریں تو جی بسم اللہ تو پینا پانے تینا زبکھوں میں رب کرے زدہ میل کر دیا جائی سافر سانو بین دے ظلفان دیچھا میں کمید دیرکاری سوڑے پھلاوا دی بھانے بسے تو بلد ساکر ننی ریت بھانے بسے تو بلد ساکر ننی ریت تیلو لے کے جانائے میں آبادی کمید دیرکاری سوڑے پھلاوا دی سوال ہے کبھی لائیو گانا گاتے ہوئے ہوا کہ بھول گئی ہو ایک دفع میرا تو یہ مسئلہ ہے میں آج کنفیس کر رہی ہوں ستیج پہ گاتے ہوئے میں اپنے لیرکس بھی بھول جاتی ہوں اور لوگ اتنے مدھوش ہوتے ہیں کیونکہ میں لائیو گاتی ہوں میں لپ سنکھ نہیں ہوتا ہے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں میں بھول جاتی ہوں میں اپنی طرف سے جوڑ جوڑ کے گاہ دیتی ہوں تو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پہلی دفعہ فینس نے جب آپ کو پہچانا تو کیسا محسوس کیا آپ نے بہت اچھا محسوس ہوا تھا اپنے تو پہچانتے ہیں لیکن جب میں ہیوستن میں تھی تو ایک گوری کانسٹ پہ میرے آئی تو میں آخری جو سونگ ہوتا ہے دھمال یوجلی گاتے ہیں گاہ کے دیچے اتر رہی تھی سیکنڈ سرپ سے اسے بجر جب ہی ڈالی مجھے نہیں پتا اس کو سمجھ آئی نہ اردو بول رہی تھی سینہ پنجابی انگلیس ہی بول رہی تھی تو وہ رو رہی تھی ایک کنیکشن ہوتا ہے نا میوزک رو کی غزہ ہے اور یہ آپ کا کنیکشن ڈیولپ کرتی ہے آپ کے سننے والوں کے ساتھ بہت اچھی بات تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات مہیک صاحبہ کوئی سنگر نیشنل یا انٹرنیشنل جس کے ساتھ گانے کی خواہش ہو میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ آپ بڑا سوچیں گے تو آپ کو بڑا ملتا ہے تو میری خواہش ہے کہ میں اے آئر رحمان کے ساتھ کام کروں گے کوئی گانا جو ہر موڈ میں گنگنا سکتی ہوں میں میڈم نور جہاں کا ایک سوانگ ہے جو ہمیشہ میں گاتی ہوں کوئی چیز جس کے بارے میں پرفیکشنسٹ ہیں آپ میں اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوں کیونکہ جب بھی میں گانا ریکارڈ کراتی ہوں کوئی ایکین نہیں کرے گا سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا کہ میں اس سے اور زیادہ بہتر کر سکتی ہوں آپ کو لگ رہا ہے اس وقت پاکستان میں موشنکی کو اتنا فروغ مل رہا جتنا ملنا چاہیے تھا بالکل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں اور میں یہ چاہتے ہوں ان فیوچر وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں لڑکیاں خاص طور پر ان کے لیے میں ایک آرٹ کا سکول بناوں گی جہاں پہ وہ فری آرٹ کو اور میوزک کو سیکھ سکتے گی بہت اچھا کیا تین چیزیں ہیں جو لیے بغیر آپ گھر سے نہیں نکلتی والٹ میری میرے گھر کی چابی اور گھر کے تازات ببل گام